کیا آپ ایک ایسی ریولیشنل ٹکنالوجی انکلابی ٹکنالوجی کو درجافت کرنے کے لیے تیار ہیں جو مشینوں کے ساتھ ہمارے انٹریکشنز کو مشینوں کے ساتھ ہماری بات چیت کرنے کے طریقے کو بدل رہی ہے کیا آپ انرسپانسف چیٹ بورڈ سے بات کرتے کرتے تھک گئے ہیں جو آپ کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہے اور نہ ہی آپ کو صحیح جواب دے رہا ہے اور نہ ہی آپ کو کریکٹ انفارمیشن مل رہی ہے کیا آپ ایک ایسے ای آئی موڈل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جسے انسانی گفتگو ہیومن کنورسیشن کے ایک بڑے ڈیٹر سیٹ پر ٹریننگ دی گئی ہے جس سے وہ ایسے رسپانسف جنریٹ کر سکے جو پہلے سے کہیں زیادہ قدرتی اور انسانوں جیسے ہوں مور نیچرل اینڈ ہیومن لائی کیا آپ ایک کانٹنٹ رائٹر بننا چاہتے ہیں بلاغ رائٹر بننا چاہتے ہیں اور آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور بغیر میند کیے کانٹنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ پلیجرزم فری کانٹنٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں جو پہلے سے نہ گوگل پر ہو اور نہ ہی کسی بلاغ یا ویب سائٹ پر ہو تو یہ ٹکنالوجی آپ کے مقدر آپ کی قسمت کھول دے گی اور آپ اتنا پیسہ کمائیں گے کہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی باقی آپ کی مردی ہے یہ اب آپ پر ہے کہ آپ اس سے کیسے کام لیتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اس گراؤنڈ بریکنگ اور گیم چینجنگ ٹکنالوجی کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو مشینوں کے ساتھ ہمارے انٹریکشن کے طریقے میں کمپیوٹر کے ساتھ ہماری باتچیت کے انداز میں انقلاب برپا کر رہی ہے اور آپ کو دکھائے گی کہ آپ اسے کس طرح استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے چیٹ پورٹس بنا سکتے ہیں اور کیسے کیسے کام لے سکتے ہیں سو گیٹ ریڈی تو بی امیزد انڈ وی ڈائیو انٹو دی ورلڈ آف چیک بورٹس انڈ اے آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں جس ٹکنالوجی کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ انٹرنیٹ پر چھائی ہوئی ہے اور آپ نے بھی انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں بات سنی ہوگی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ بریکنگ ٹکنالوجی ہے یہاں تک کہ گوگل سے اس کا موازنہ بھی کر رہے ہیں کہ اس نے گوگل کو پیچھے چھوڑ دیا اور گوگل اب سوچ بچار کرنے لگیا ہے کہ اب کیا کرنا ہوگا لیکن یہ اصل میں کیا ہے یہ کیسے کام کرتی ہے اور یہ درجل و دیگر اے آئی سارفر سے کیسے مختلف ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوالات ہیں تو پرشان نہ ہوں یہ ویڈیو آپ کو اس ٹکنالوجی کے بارے میں جاننے کے لیے درکار ہر چیز کے انفارمیشن دے گی اس اے آئی موڈل کو انسانی گفتگو ہیومن کرورسیشن اور ہیومن ٹا کے ایک بڑے ڈیٹا سیٹ پر ٹریننگ دی گئی ہے جس سے یہ ایسے ردعمل پیدا کرنے کی ایسے رسپانسز جنریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے جو کسی بھی چیک بورڈ سے کہیں زیادہ قدرتی اور انسان نماغ ہوں جن سے آپ کا کبھی سامنا ہوا ہو لیکن یہ سب کچھ یہاں تک نہیں ہے اس ٹکنالوجی کو صرف چیک بورڈ کی حد تک ہی استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اور بہت سے اہم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں ہماری باتچیت معلومات تک رسائی اور کام کرنے کے طریقوں کو تدیل کرنے کی پاور ہے لہٰذا اگر آپ اس اہم ٹکنالوجی کے بارے میں مزید جانے کی تیار ہیں اور آپ اسے اپنے چیک بورڈ وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو stay tuned with training and trainings اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کوئی بھی انفرمیشن آپ miss نہ کریں آپ سے گزارش بھی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی latest notification آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو آگے بیٹھتے ہیں کیا آپ نے کبھی کسی چیک بورڈ کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی ہے اور محسوس کیا ہے کہ آپ کسی ریبورٹ سے بات کر رہے ہیں جو آپ کے لئے مایوس کن اور پرشان کن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جو آپ اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں سمٹائم وہ آپ اس کا جواب نہیں دے رہا ہوتا ہے لیکن کیسا ہوگا اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جو ان سب کو بدل سکتی ہے چیٹ جی پی ٹی کو متعرف کر رہا جا رہا ہے گیم کو تبدیل کرنے والا لینگویج موڈل جسے اوپن اے آئی نے تیار کیا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چیٹ بورس کیا ہے چیٹ جی پی ٹی کیسے کام کرتا ہے اور آپ اسے اپنے اپنے چیٹ بورس بنانے کے لئے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیسے مدد لے سکتے ہیں اس سے کیسے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کیا ہے ایک نیچرل لینگویج پروسیسنگ این ایل پی موڈل ہے جسے اوپن اے آئی نے تیار کیا ہے اوپن اے آئی ایک اے آئی ریسرگ اور ڈیپلائمنٹ کمپنی ہے جس کا مشن اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پوری انسانیت کا فائدہ پہنچا جائے بیفور بھی ڈائیو انٹو چیک جی بیٹی لیٹس فرس ڈاک آباو چیک بورڈ تو چیک بورڈ کیا ہیں چیک بورڈ ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جو ہیومن یوزر کے ساتھ خاص طور پر انٹرنیٹ پر گفتگو کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے چیک بورڈ کو مختلف سیٹنگز میں استعمال کیا جا سکتا ہے جیسے کسٹومر سرویسز کے لیے آن لائن شاپنگ کے لیے آرٹا فری وغیرہ کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ نے کبھی کسی کسٹومر سرویسز کے نمائندے کے ساتھ آن لائن بات چیت کی ہے تو دین دیر ایس گوڑ چانس کہ آپ نے واقعی کسی چیک بورڈ سے بات کی ہے چیک بورڈ اکثر آپ کے پوچھے کے سوالات کے جوابات سے لے کر خریداری میں آپ کی مدد کرنے تک مختلف کاموں کی ایک وسیع رینج کو ہیڈل کر سکتا ہے چیک بورڈ کا تصور نائنٹین سکسٹیو کی بھی ہائی کا ہے جب ایم آئی ٹی کے ریسرچرز نے علیزہ نامی ایک پروگرام تیار کیا جو انسانی گفتگو کی مینک کر سکتا تھا تاہم یہ انٹرنیٹ کی یاد اور میسیجنگ ایپس کے عروج سے پہلے کا زمانہ تھا جب چیک بورڈ نے واقع آغاز کیا تھا آج چیک بورڈ کو پوری دنیا میں بزنیسز، ایگرائزیشنز انڈ انڈیویجنز استعمال کرتے ہیں چیک بورڈ، ویب سائٹ پر، میسیجنگ ایپس میں اور یہاں تک کہ ایمازون کے الیکزا جیسے ویرچول اسسٹنس پر بھی مل سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ چیک جی پی ٹی کے بارے میں جی پی ٹی سٹینڈ چیک جی پی ٹی اوریجنل جی پی ٹی موڈل کی ایک قسم ہے جسے ہیومن لائک ٹیکس بنانے کیلئے تیار کیا گیا ہے چیک جی پی ٹی، نیورل نیٹور کی ایک قسم ہے جو کہ انسانی دماغ کے سٹرچر اینڈ فنکشن کے مطابق تیار کردہ کمپیوٹر سسٹم کی ایک قسم ہے اورینل جی پی ٹی کے باراکس چیک جی پی ٹی کو خاص طور پر چیک بورڈس اپلیکیشنز کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اسی انسانی گفتگو کے ایک بڑے ڈیٹا سنٹر تربیت دی گئی ہے ٹریننگ دی گئی ہے جس سے وہ ایسے ردعمل ایسے رسپانسز پیدا کرتے تھا ہے جو قدرتی اور انسانوں کی طرح ہوں مور نیچرل اینڈ ہیومن لائک اب بات کرتے ہیں کہ اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں ہم یہاں سے بسائن اپ کرتے ہیں اپلائی ایمیل ریس لکھا آئیم نارٹ ویبو کنٹلی پہ کلک کیا اور یہاں کا پاسپر لکھا کنٹلی پہ کلک کیا اپنی 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 ا موسیقی 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 تا یہ اس کا جاندی بھائی ہے جی جس پر ایس پر ایس ان پیس کیا ہے گای ہے کوانٹم کمیتنگ پوٹنگ اس پر ایس ہے جی اس کا ہے ایک بہتراز ہے ہم یہاں پر ایس کامل دکھتا ہے جی قربيل سکتے ہیں جی ویترہیی کامل پاکستان دکھنے جی شکل ہے جی رو گوڈ اس کے لئے اس پہ ل سے ہے جو بھی پسی چیزیں کریں گے یہ ہے ہمارے سوال پر جواب دے گا چیز کہ میں lengthen کیام کیا اس آخر چیز لاqتا ہوں. یہ دوسنہem چھوٹا سادی ہوتی meillä ہے اسے پاسی کا اسیہ ہے۔ اسے ہوتا ساحGirlی شکر ہوتے پاسی کو پاسی کا کیا فراظر ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے حق سا گیaty gesehen میں صحیر کواح میں ایکی ذریعا ہوتا ہے۔ جی سے تو لیکن اس کو بلگ کرتے ہیں۔ ج Saskatch наш جی stronger Rod اللہ تعالیم ہے suscriporter جیے ایک بلیگ ہے تو بلوگوں کو اپنی با veterinی حالتے ہیں بلوگوں کو اپنی بلوگوں کیا ہے کہ تبا ہے ہے کہ تبا جو اپنی بلوگوں کا نماز کیا ہے آمد با ایک ریل سبٹاک ہوتا ہے جو نمازی نماز میں اسے ہی ساتھ آر بلوگوں کو شرکا ہے ملوگوں کو بردار روزوں خطاق ہے خلافت شرکا ہے ہے نمازیٓ سوٹ ہے شکرہ جب شدہ جس لئے حالتی روین within a time, real time جو ہے اس نے آپ کے گلاؤب لکھے دیا ہے آپ کسی بھی کابیک پر لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی نش ہے جو بھی جس پر بھی آپ کی سانتر میں چاہتے ہیں جو چاہے وہ ہیلتھ ہو, بیوٹی ہو, ہیلتھ اور فٹنس ہو, فائنانس ہو, اکاؤنٹنگ ہو نیتیمیٹک ہو, سائنس اور تکنالوجی کا کون بھی ہو چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرنے کے لیے اور چیٹ جی پی ٹی کو صلاحیتوں کو جائننے کے لیے آپ کو اوپن اے آئی کے ساتھ ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا یہ اوپن اے آئی کی ویب سائٹ کے ذریعے کیے جا سکتا ہے اور آپ اس سے سوال و جواب کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بہت سے مختلف طریقے ہیں جن سے چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے ایک آپشن اوپن اے آئی اے پی آئی استعمال کرنا ہے جو آپ کو ایک سادہ انٹرفیس کے ذریعے چیٹ جی پی ٹی تک رسائی کی اجازہ دیتا ہے دوسرا آپشن جی پی ٹی تھری پری گراؤنڈ استعمال کرنا ہے جو کہ ایک ویب پر مبنی ٹول ہے جو آپ کو چیٹ جی پی ٹی اور دیگر جی پی ٹی ٹو مارڈنز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے دیتا ہے چیٹ جی پی ٹی استعمال کرنے کے لیے آپ کو چیٹ جی پی ٹی پر اپنا سوال اپنا کوئسچن انپوٹ کرنا ہوگا چیٹ جی پی ٹی پھر اس معلومات کی بنیاد پر جواب دے گا مصح کے طور پر اگر ہم پوچھتے ہیں what is the capital of پاکستان تو دیکھئے چیٹ جی پی ٹی اس کا کیا رسپانس کرتا ہے پاکستان کا در حکومت اسلامباد ہے excellent and amazing چیٹ جی پی ٹی پی ٹی پیڈک کرتا ہے جو اس سے پہلے پوچھے گے سوال کے مطابق یا پہلے سے آنے والے الفاظ ورڈز کے سیاک و سباہ context کی بنیاد پر ایک ترتیب میں ایک سیکنس میں اگلے لفظ کی پیشن گوئی کر کے human like text تیار کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جی پی ٹی ایک پہلے سے تربیہ جاپتہ موڈل ہے یعنی اسے text کے ایک بڑے data set پر پرینے دی گئی ہے اور اسے specific task کے لیے بنایا جا سکتا ہے اور کام لیا جا سکتا ہے جی پی ٹی کا ایک استعمال چیک بورٹس میں ہے جہاں اسے user کے inputs کے جوابات اس طرح پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جو قدرتی اور انسانوں جیسے ہوں چیک جی پی ٹی کیا کر سکتا ہے functions and types of works of چیک بی ٹی so how does چیک جی پی ٹی work but there are endless possibilities حساب طور پر چیک بورٹس بنانا جی پی ٹی کین بی used to create چیک بورٹس چیک جی پی ٹی کو چیک بورٹس بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے بڑا جو use ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے چیک بورٹس بنا سکتے ہیں جی پی ٹی کو ایسے چیک بورٹس بنانے کے استعمال کیا جا سکتا ہے جو user کے ساتھ natural and engaging فطری اور دلچسپ انداز میں بات چیت کر سکتے ہیں for example creating chat boards for customer services جیسے customer service کے لیے چیک بورٹس بنانا جو آپ کے کاروبار کے بارے میں سوال کا جواب دے سکتا ہے جیسے آپ کے business کے operating hours اور location وغیرہ کے مطلق بتانا second جو اس سے کام لیے جا سکتا ہے وہ language translation کا ہو سکتا ہے چیک جی پی ٹی کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے users کو مختلف زبانوں میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا آسان ہو جاتا ہے tasks like language translation text generation information retrieval and generating content for social media مسائل کے طور پر آپ اسے ایک chat boards بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کسی بھی language کے الفاظ کو real time میں اسی وقت ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر سکے آپ اپنے کاروبار کے لیے مختلف زبانوں میں social media post بنانے کے لیے chat GPT کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے customer کو online hotel کا camera book کرنے یا reservation کرانے میں مدد دے سکتا ہے two possibilities are endless third جو اس سے کام لے جا سکتا ہے وہ text summarization کا ہے GPT کا استعمال سے کسی بھی text کو کسی بھی long text passage کو summarize کیا جا سکتا ہے short کیا جا سکتا ہے جس سے user کو پیغام کے اہم نقاط کو تیزی سے سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے fourth جو اس سے کام لے جا سکتا ہے وہ text completion کا ہے بطن کی تکمیل text completion GPT کے ذریعے کسی بھی جملے یا paragraph کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس سے user کو زیادہ مصر اور دوسر طریقے سے grammatically قرط لکھنے میں نظر ملتی ہے پانچوان جو اس سے کام لے جا سکتا ہے وہ content creation کا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ آپ اس کو use کر کے content create کر سکتے ہیں GPT کے ذریعے آپ content create کر سکتے ہیں article لکھ سکتے ہیں blog لکھ سکتے ہیں کہانیاں لکھ سکتے ہیں یکمی بھی written content تیار کرنے کے لیے GPT کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے content creator کے لیے وقت اور منت کے بچت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں chat GPT کو کہ صرف اس ایک ہی function کو اگر content creation کے لیے صحیح استعمال کر لیے جائے تو آپ ایک بڑے blog writer اور article writer اور بھی potential uses ہیں جن میں virtual customer service agents ہیں جو کی مختلف قسم کی business companies جو ہیں وہ اپنے customer سے بات چیر کرنے کے لیے اور ان کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے virtual assistant virtual agents کا سارہ لیتی ہیں یہ کامپنیاں چاہے GPT کے ذریعے اپنے virtual agents کو empower کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں ان virtual agents کو websites پر mobile apps یا دیگر platforms میں integrate کیے جا سکتا ہے جو customer کو اپنی مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کا آسان طریقہ فرام کرتے ہیں secondly personal assistant بہت سارے افراد اپنی مصروفیت کی وجہ سے اپنے personal assistant رکھتے ہیں جو ان کے سوالات جوابات دیتے ہیں ان کی apartments ان کی meetings کے schedule تیہ کرتے ہیں یا دیگر کام پر انجام دیتے ہیں تو ایسی مصروف افراد اپنے personal assistant بنانے کے لیے chat GPT کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان assistance کو موبائل اپس میں زم کیا جا سکتا ہے integrate کیا جا سکتا ہے یا voice powered platform آواز سے چلنے والے platforms جیسے amazon Alexa یا google assistant کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے سوشل میڈیو پر اعتدال رکھنے کے لیے chat GPT کے ذریعے سوشل میڈیو پر اعتدال کو برقرار رکھے جا سکتا ہے کیونکہ بعض دفعہ سوشل میڈیا پر inappropriate content نامناسب مواد یا hate support وغیرہ جو مختلف communities کے خلاف ہو سکتی ہے کی بھرمار ہوتی ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے chat GPT کا استعمال کر کے online communities کو moderate بنا جا سکتا ہے جو کہ خود بخود ایسے content کے پتہ لگانے اس کو red flagging کرنے اور اعتدال پر سام online communities کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس سے اتنی زیادہ اگر کام لے سکے ہیں اس سے اتنی زیادہ کام اگر کروا سکے ہیں تو وہ کون سے کام ہے جو ہم اس سے نہیں کروا سکتے اگرچہ chat GPT chat boards اور دیگر conversational AI applications کے لیے ایک powerful tool ہے لیکن اس کی کچھ limitations بھی ہیں chat GPT کی بنیادی limitation میں سے یہ ہے اس کی training کا انصار ایک بڑے data set of text پر ہے اگرچہ یہ data set chat GPT کو natural language کے patterns اور structure کو سمجھنے کی جازت دیتا ہے لیکن یہ حقیقی دنیا میں زبان کے تنوہ diversity اور تجربات کو ہمیشہ درست طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتا نتیجے کے طور پر chat GPT input کو سمجھنے اور مناسب طریقے سے جواب دینے کے لیے کوشش کر سکتا ہے جو اس data سے واضح طور پر مختلف ہو سکتا ہے جس پر اسے training دی گئی ہے یہ model کی کرکندگی میں تضادہ کا باعث بن سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایسے جوابات ہو سکتے ہیں جو user کے input سے مختلف ہوں یا غیر متعلق ہوں chat GPT کی ایک اور limitation یہ ہے کہ اس کا machine learning algorithm پر انسار ہے جو صرف اتنی اچھا ہے جتنا وہ data پر trade ہے اگر تربیلی data biased ہے یا اس میں غلطیاں ہیں تو chat GPT اپنے جوابات میں ان biases یا غلطیوں کو دوبارہ پیش کر سکتا ہے یہ خاص طور پر sensitive اور controversial area میں پرشانی کا باعث ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے model کے responsive نقصان دے stereotype یا wrong معلومات پر مبنی ہو سکتے ہیں chat GPT یا کسی دوسری machine learning model کے استعمال کرتے وقت training data کی quality اور diversity پر اتیاز سے غور کرنا ضروری ہے chat GPT کی ایک اور limitation اس کی complexity اور computational hardware کی demand ہو سکتی ہے model بڑا ہے اور اسے چلانے کے لیے اہم وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بعض applications کو یا مقصوص devices پر استعمال کرنا مشکل یا impractical ہو سکتا ہے limited resources خاص طور پر اہم مسئلہ ہو سکتا ہے جیسے کہ mobile devices یا کم طاقت والی devices جہاں model کو بس سر طریقے سے چلانے کے لیے additional resources کی ضرورت ہو سکتی ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ chat GPT chat boards اور دیگر بات یہ کی AI applications کے لیے ایک طاقت ور model ہے یہ AI technology کے استعمال میں ایک اچھی پیش رفت ہے جیسے کہ اس کا transformer اور pre training data structure جو انسانوں جیسے ردیمل پیدا کرنے اور یوزر کے ساتھ زیادہ قدرتی اندراغ میں بات چیز کرنے میں مشہول ہونے کے لیے مختلف context اور حالات کے مطابق ڈھالنے کی اس کی صلاحیت اور یوزر کے مطالقہ اور درست معلومات فرام کرنے کی جیسے دیتا ہے اور اس کی limitation پر اور بہترین نتاج حاصل کرنے کے لیے انکس کا مناسب استعمال کرنا بھی ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ مادل کے training data کو احتیاس سے منتخب کریں اور پہل اسے process کریں ممکنہ biased یا بھلتیوں کو ذہن میں رکھیں اور مادل کی ہارڈ ویر کو کمپیوٹیشنل تقاضوں کو منتخب کرتے وقت اور کریں کہ یہ کن applications کے لیے موضوع ہیں این limitation کو سمجھ کر اور ان پر توجہ دے کر ہم chet GPT کو اور دیگر AI models کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں اور ان کی ممکن خرابیوں کو کم کر سکتے ہیں chet GPT پر ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس طاقتور NLP